اسلام علیکم ویورز میں ہوں شاہدی قبال ریحان ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہواوے پی ٹین لائٹ کے بارے میں تو ہواوے نے پی ٹین لائٹ کو بضابطہ طور پر مطارف کروا دیا ہے پی ٹین کی اس سریز میں تازہ ترین ڈیوائس میں خاص طور پر کیمرے اور بیٹری کی قفاہ شرح پر توجہ دی گئی ہے اور ہواوے پی ٹین لائٹ اس سے پہلے یورپی یونین کے بہت سی ریٹیل سینٹر کی سائٹ پر لیک ہو چکا ہے اس لئے اس کی ہارڈ ویر کی تفصیلات پہلے سے انٹرنیٹ پر موجود ہیں لیکن اب بضابطہ طور پر تصدیق ہو گئی ہے کہ فائی پوائنٹ ٹو انچز ڈیسپلی کی اس ڈیوائس کو میں کون سی سپیسیفیکیشن ہے اور اس کی دیگر چیزوں کی بھی تفصیلات وہ جاری کر دی گئی ہیں تو چلتے ہیں اور اس کی سپیسیفیکیشن دیکھ لیتے ہیں کہ ہواوے پی ٹین لائٹ میں کون کون چیزیں استعمال کی گئی ہیں اور کتنی استعمال کی گئی ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کیمرہ کی تو کیمرہ اس میں بارہ میگا پکسل کا استعمال کیا گیا ہے ریم اس میں فور جی بی کی استعمال کی گیا ہے اور تین ہزار ایم ایج کی بیٹری استعمال کی گئی ہے ٹکنالوجی اس میں جی ایس ایم ایچ ایس پی ہے اور ایل ٹی استعمال کی گئی ہے اور اسے اناؤنس کیا گیا تھا سن 2017 کے فروری میں اور اس کی دیگر چیز میں ویٹ 144 گرام اس کا ویٹ ہے اس میں ڈوال سم استعمال ہو سکتی ہے دونوں سمز ہی آپ کو نینو سمز استعمال کرنی پڑیں گی اور دونوں ہی سٹینڈ بائر پر رہیں گی اور ڈسپلی کے اگر بات کرتے ہیں فائی پوائنٹ ٹو انچز کا ڈسپلی ہے اور ملٹی ٹچ اویلیبل ہے اس کے علاوہ اپریٹنگ سسٹم اس میں انڈرائیڈ سیون پوائنٹ زیرو نو گارٹ استعمال کیا گیا ہے اور اکٹاکور اس میں سی پیو استعمال کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ کارڈ سلاٹ جو ہے اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ میمری کو امپروو کرنا چاہیں تو دو سو چھپن جی بی تک کا میکرو اس ڈی کارڈ بھی آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں انٹرنل میمری تھرٹی ٹو جی بی ہے اور چار جی بی کی ریم آپ کو پہلے ہی میں اسی ویڈی میں بتا چکا ہوں کہ فور جی بی کی ریم استعمال کیا ہے پرائمری کیمرہ اس میں بارہ میگا پکسل کا استعمال کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ دیکھر چی فیچرز میں جیو ٹیگنگ کا اپشن ہے ٹچ فوکس کا اپشن ہے اور فیس سمائل ڈیٹیکشن پونوراما ایچ ڈی آر اور سیکنٹری کیمرہ ایٹ میگا پکسل کا ہے اور اس میں آٹو فوکس بھی موجود ہے اور الار ٹائم میں ہے ویبریشن ہے ایم پی تری ویب رینک ٹونز وغیرہ جو کہ سبھی سمارٹ فون میں نارمل اسی طرح ہوتی ہیں لاؤڈ سپیکر اویلیبل ہے 3.5 ایم ایم کا ایڈیو جیک استعمال کیا گیا ہے اور وائ فائی 802.11 ویجن استعمال کیا گیا اور وائ فائی ڈیکٹر اور ہات سپٹ دونوں میں آویلیبل ہوگی بلیٹو اس کے جو لیٹسٹ استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے 4.1 استعمال کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جی پی اس اس میں آویلیبل ہے ریڈیو ایف ایم ریڈیو اویلیبل ہے یو ایس بی میکرو یو ایس بی 2.0 اس میں انزرٹ کی گئی ہے سینسر جو ہے فنگر پرینٹ کے سینسر اس میں استعمال کیا گیا ہے اور اس میں پروکس میٹری کمپاس کی جو سینسر ہے وہ بھی استعمال کی گئے ہیں ایس ایم ایس جو ہے وہ بھی استعمال ہو سکتا ہے اور ایم ایس جو ریجنلی طور پر اس میں یوز کیا جا سکتا ہے ایمیل پوش ایمیل اور ایم وغیرہ اس میں آویلیبل ہے براوزر اس میں ایس ٹی ایمل 5 کا استعمال ہوگا اور جاوہ کی اس میں سہولت آویلیبل نہیں ہے اور اس کے علاوہ اس میں جو بائی ڈی فالٹ اس میں اپلیکیشن ہوں گی وہ آپ فوٹو کو دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز کو ایڈٹ کر سکتے ہیں فوٹو کو ایڈٹ کر سکتے ہیں ڈاکومیٹس بھی اس کر سکتے ہیں ایڈٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کلرز جس میں یہ سمارٹ فون آویلیبل ہے وہ ہے وائٹ بلیک گولڈ اینڈ بلیو ان کلرز میں آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں تو یہ تھی چیزیں اس سمارٹ فون کے مطلق وہ میں نے آپ کو بتا دیں تو بھی اس طرح کی مزید ویڈیوز میں لے کر آتا رہتا ہوں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں کیونکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو اس چینل پر ملتے رہیں گے تو اور نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں تب تک لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ